اسلام علیکو ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ یقینا اللہ پاک کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے اور میرے رب کی رحمتیں سمیٹھ رہے ہوں گے آئیے آج آپ سے بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یعنی بریڈ چکن چیزی سٹکس بنائیں گے جو انتہائی مزے کی اور یمی بنتی ہیں اور آئیے اس کو بنانے کے لیے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور بسم اللہ رحمہ نے سب سے پہلے اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اور پیانے میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون ہم نے اس میں چاپ پیاز ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے ون فوتھ ٹی سپون ہم نے اس میں لیسن پاورڈر ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو آپ فریش لیسن بھی یوز کر سکتی ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں میدہ یوز کی ہے اور اب ہم اس کو میدے کو اس کے ساتھ بھونیں گے اور اس کا کچھا پن دور کریں گے اور اب ہم اس میں ہاف کپ دودھ کا ایڈ کریں گے اور اس میں اچھے سے اس کو چلائیں گے تاکہ میدہ جو ہے وہ چیز سے ڈیزولف ہو جائے اور اس کے لام سنا بنے اور میدے کو ہم نے اچھے سے فرائی کیا تھا تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور ہاف ٹی سپون ہم نے وائٹ پیپر ایڈ کی ہے یعنی اس فیض میرچ ایڈ کی ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی سبزیاں ایڈ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں شیملا میرچ اور دو ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں گاجر ایڈ کی ہے بس اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ پکانا تاکہ سبزیوں کا کرنچ ختم نہ ہو اور اس میں ہاف کپ ہم نے چکن ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے صرف پانی میں بوائل کیا تھا اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کیا تھا فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے کورن ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا اس میں ہاف کپ ہم نے موزرالا چیز ایڈ کی ہے اس کو اس کے ساتھ مکس کر دیں گے یہ اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا اور یمی بنائے گا فیلنگ آلموسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو نکال لیتے ہیں اب اس کا اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں اور ادھر ہم نے دو بریڈ لی ہیں اس کے ہم نے ایجیز اتار لینے ہیں اور ان کناروں کو اپنے زائع نہیں کرنا آپ اس سے بریڈ کرم بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے چاروں طرف سے اس کے کنارے اتار لینے ہیں پھر ہم نے اس پہ جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی وہ لگاتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھیلانا ہے اور پریس کر دیئے میں نے اب ہم اس پہ دوسری بریڈ لگائیں گے اور اس کو درمیان سے کٹیں گے نائف کی مدد سے اور پھر اس کو ایک اور اس کا سلائس بنائیں گے یعنی درمیان سے ہم نے کٹ لیے اب اس کے درمیان سے کٹیں گے تو یہ ہماری چار اس کی سٹیکس جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ چار سٹیکس ہماری بن چکی ہیں اب اسی طرح ہم اور بھی بنا لیں گے اور اب ہم اس کا اگلا پروسیجر کریں گے یعنی اس کی کوٹنگ کی تیاری کریں گے اور اس کے لئے ہم نے دو انڈے لیے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم دودھ ایٹ کریں گے اور ہم نے اس کے لئے بریڈ کرمز لیے ہیں اور اب ہم اس کو کوٹ کریں گے ہم سلائس کو اس میں انڈے میں پہلے ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور اسی طرح ہم سارے پیسز کو کوٹ کر کے تیار کر لیں گے یہ انڈے میں اچھے سے ڈپ کرنا ہے تاکہ چاروں طرف اس کے لگے اور جتنا انڈہ اچھا لگے گا اس پہ اور پھر بریڈ کرم بھی اس پہ اچھے سے کوٹ ہوں گے اور یہ اچھے سے بنیں گے اسی طرح ہم سارے سٹیکس کو بنا کے رکھ لیں گے اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کوکنگ ویڈ نیلم کو سبسکرائب کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں یہ دیکھیں ہماری چکن سٹیک بھن چکی ہے اسی طرح اب ہم ساری ہم نے بنا لی ہیں اور آپ اس کا نیکسٹ پروسس کرتے ہیں یعنی اس کو فرائے کر لیتے ہیں آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بس ادھر درمیانی آج پر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا تاکہ اوپر سے یہ جال نہ جائے اسی طرح ہم سارے فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کی ماشاء اللہ لوک دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اب اسی طرح اس کو بنائیں انجوائے کریں اور غزائیہ سے برپور چکن سٹیکس بنائیں اور انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں خوش دیں آباد دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تینکس فر واشنگ اللہ حافظ